اسلام علیکم ہے پکوڑے شکوڑے موسم پکوڑوں کا تھا اچھا جی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بڑی بریک یہ بھی اچھی ہے ویڈیو ایک سے ایک انشاءاللہ اچھی ہوگی آپ کو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو مزہ نہ آئے تھے پیسے واپس قانونی ٹی وی پہ مزہ نہ آئے نا پیسے واپس اور انشاءاللہ میں نے یہ تیہ کی ہے کہ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ قانونی ٹی وی ہمارا ٹاپ پہ جائے گا ٹاپ پہ میں آپ کو کئی دو ہم بتا چکا ہوں کہ ہمارے پانچ سو وکیلوں نے چینل بنایا ہوئے ان اس وکیلوں کے چینل میں یہ ٹاپ پہ آگئے ہونا سے یہ نا دا یوتی اندہ مقابلہ کرنا ہے جڑے سابر شکر تے یہ جو پرانے بیٹھے ہیں نا یہ وہ ایک امریکہ بیٹھا ہے شباز گل اندہ مقابلہ قانونی ٹی وی کرے گا کرے گا کہ نہیں دس سو کرے گا نا اپنے نالل دوست کو سبسکرائب کراؤ چینل ماشاءاللہ اور تسی پسند کر دے اور میں تو آئی لاو یو آئی لاو یو کہنا تسی بھی میں نے کہہ رہا ہے اور چینل دے مین چینل دا مقصد آپ سے جو دوستی ہیں پیدا کرنا ٹھیک ہے جی کوئی قانونی مشورہ ہوئے میں حاضر ہاں میرا ٹیلی فون نمبر توڑے بستے حاضر ہے کوئی بھی پورے پاکستان میں ہماری جو کمپنی ہے ایم ایل سی منصف لا کمپنی انشاءاللہ آپ کو ہم قانونی مشورہ بھی دیتے ہیں سیاسی تو دیتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے آچھا جی اس وقت جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں بریکنگ نیوزیں ہیں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو شباز شریف صاحب مارڈل ٹاؤن سے نکل کے بلاول ہاؤس چلے گئے ہیں شکر ہے اور کچھ ہلے دے ہیں ایک اور آپ کو بری خبر سنا دیتا ہوں بری نہیں ہے ان کی سستی کی جو میں نے نمکین ویڈیو بنائی تھی لیکن ذرا یہ آپ لائٹ موڈ میں آج نواز شریف صاحب نے ملنا تھا چودری شجاعت کو آپ کو بتائیں ان کی بھی چار سیٹے ہو گئے یا نا قومی اسمبلی کی چودری شجاعت کو ملنا تھا مارڈل ٹاؤن سے گلبرک جہاں چودری شجاعت کا گھار ہے نا وہ بنتا ہے کوئی دو ڈھائی کلومیٹر ٹھیک ہے تو ملقات تھیں ٹی وی پہ بھی آ رہی تھی آپ نے دیکھا ہے تو این موقع تھے نواز شریف کہتا ہے یار آج میں نہیں جا سکتا آج میں چودری شجاعت ملن واسطے نہیں جا سکتا تے انہوں کو وہ اسلام آباد آجائے کل اسلام آباد سارے کٹھے ملنگے مولا فضل عمان زرداری اور چودری شجاعت اور کل نواز شریف صاحب جی جا رہے اسلام آباد ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ہارے میرے گلتے عمل نہیں کیتا کہ ازاد مو اتھے مارڈل ٹاؤن کھانے دے بلاؤ میں دیکھے میری ڈیوٹی لاؤ میں ایم پی سی جنرل کھانا کھانا کیا ہے نا اور اپنے پلوں کھانا انشاءاللہ اور صبح دیکھ بھی تقسیم کروں گا مسلم نون کی کامیابی کی خوشی میں وہ کلا میں دیکھ بھی انشاءاللہ تقسیم کروں گا ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھنا غریبوں کو غریبوں کو کھلاؤں گا ادھر ہمارے سائلین آئے ہو گئے تھے دور درا سے وہ پھر دیکھ دیکھ شیک کھائیں گے نا آپ کو بھی کھلاؤں گا آپ ٹی وی بھی دیکھنا اچھا جی وہ چلے گئے ہیں بلاول بھٹو کو بلاول بھٹو خصوصی طور پر اسلام آباد سے ادھر آیا ہے ٹھیک ہے لاہور اور اب شباز شریف صاحب ملاقات باقیدہ جو ملاقات ہو رہی ہے وہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو بلاول بھٹو کی کابینہ اور شباز شریف اور اس کے ساتھ آیا سادیک اور ساد رفیق اور یہ بھی سارے جہار ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں ابھی شاید ٹی وی چیرل پر نہیں آئی ابھی آ جائے گی تو یہ ملاقات ہو رہی ہے لیکن ان کو ہم پھر خبردار کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری سے بچ کے جتنا بچ سکتے ہو بچو اور اس کا حل یہی ہے کہ ازاد امیدوار جو آپ کے پاس آجا آنا چاہا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاو اے چرنجا سیٹا نے انہا دیا ساریاں چرنجا بندے تھے تارنال ویسے مل رہے ہیں انہیں ویسے ملنا چاہتے ہیں تو ان کی ضرورت کیا ہے سنگل جیسے پنجاب میں ہماری سنگل پارٹی ہو گئی ہے نا الحمدللہ ابھی خواتین کی لسٹے آئیں گی اور ابھی اقلیتوں کی آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پنجاب میں مجارٹی میں آ چکے ہیں مبارک ہو آپ کو لکھ لکھ مبارکہ پنجاب میں آپ ہمیں کسی ایک ایم پی اے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سنا سلیم ہو تو کتھاں کتھاں گئی ہیں مبارک ہو ٹھیک ہے اب ادھر اس لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں چیک چیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو شیئر کیے کرو یہ ویڈیو پھر چلتی ہے نا جب ساد رفیق تک جائے گی یہ ایاز صادق تک جائے گی نواز شریک تک جائے گی مریم نواز تک جائے گی کارکنان تک جائے گی وہ پھر کہتے ہیں کہ یار اے گالوی تا سنو اے کی کہہ رہے ہیں کانونی ٹی وی اے کی کہہ رہے ہیں دوسرے جو نون لیگ کے سپورٹر چینل ہے وہ سارے تو ایک محول بنتا ہے اس لیے آپ ویڈیو اگر آپ کو جو اچھی لگے نا جو اچھی لگے وہ لازمی آگے شیئر کیا کرو پھیلایا کرو اور چینل سبسکرائب تو آپ نے دوستوں سے کروانے ہیں نا وہ اس کی کوئی بات ہے اچھا جی تو یہ آصف علی زرداری سے بچ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بلاول نے ہماری مٹی پلیت کی ہے پوری الیکشن کمپین میں نواز شریف کو گالیاں دیئے ہیں شباز شریف کو گالیاں دیئے ہیں نون لیگ کو گالیاں دیئے ہیں جس نے اس کو زبان دی ہے شباز شریف نے اس کو وزیر خارجہ بنا کے بلاول کو زبان دیئے ورنہ اس کی زبان کیا ہوتی تھی جتنا بارش ہوگا اتنا بھانی آئے گا اور میری کانپیں ٹانگتی ہیں ٹانگیں کانپتی ہیں کو وہ کہتا تھا کانپیں ٹانگتی ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو پنجاب سے صفایہ ہو گیا ان کا بلکل پچھلی دو ان کی ستارہ اٹھارہ سیٹہ تھی اب ان کی دس رہ گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے اس لیے آصف علی زرداری سے جتنا بچ سکتے ہو بچو جتنا بچ سکتے ہو اور مرکز کی حکومت نہیں چھوڑنی آپ نے کرنی ہے پنجاب کی تو آگئی ہے آپ کے پاس مرکز کی کرنی ہے تو بریکنگ نیوز ہے وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا تھا میں نے کہا آج نا پی ٹی آئی اللہ جڑے خوش ہو رہے ہیں نا اے ہونے دیکھنا اپنے کارکون آنو گالاں کا ڈھنگی تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ایک گھنٹے بعد وہ گوھر گوھر جو ہے پی ٹی آئی کا اپنے کارکون گند ہے ایک دو تین جس طرح کسے غریب کول کوئی کوئی ہزار دو ہزار آ جائے نا کسے بچے کول یا غریب کول وہ پھر بار بار گند ہے پیسے کہ ایتا وہ غلطی نال اور انیس سو اگر دو ہزار انیس سو گند لوے تو پھر چلتی چلتی تیز گند ہے وہ گوھر علی جو ہے نا وہ اپنے ارکان گند رہے جب بھی وہ گندی کرتا ہے ایک دو بھی چکا ہے پہنڈے نے اور تازہ خبر یہ آئی ہے کہ کوئی تقریبا چھبیس ستائیس ایم این اے جنہوں نے گوھر علی کا فون ڈیلیٹ کر دیا ہے عمران خان کا فون ڈیلیٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی ان ساڑھے رات اسی رابطہ نہ کرنا پی ٹی آئی کے ازاد جو اپنے آپ کو کہتے تھے اس میں چھبیس ستائیس اٹھائیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بلاک کر دیئے نمبر اس کا گوھر علی کا ٹھیک ہے اور وہ کسی وقت بھی اعلان پورے وہ ایک پریشر گروپ کی صورت میں کریں گے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں وزارتیں ملے وہ وزارتیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ نون لیگ میں آ جائیں گے نا وہ کال کو بلیک میل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ 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 کلیہ کریں اور اس کے علاوہ جو بریکنگ نیوز ہے جو لاہار سے جس نے روحیل اسگر کو ہرایا تھا نون لیگ کے امیدوار کو وسیم قادر وہ جناب بسم اللہ پڑھ کے پہنچ گئے ماں ڈالتا ہوں اور اس نے کہا جی میں اپنے گھر میں واپس آیا ہوں اور اعوذ باللہ من شہطان الرجیم میں عمران کی عمران سے پناہ بانگتا ہوں اور میں نواز شریف کے ساتھ چلنے کے ارادہ کرتا ہوں اور مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں یہ مبارک ہو یہ مبارک ہو آپ لوگوں کو مبارک ہو سب کو بھیجو مٹھائیاں میں نے بھی بھیجو تے آپ بھی کھاؤ تے تسی بھی کھاؤ تے میں نے بھی بھیجو تے ونڈو انشاءاللہ یہ اچھی خبر آئیے دیکھیں چبیس ستائیس تو وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کا فون ہی بلاک کر دی ہے ٹھیک ہے ہوں گالا ہے کٹن کے انہوں نے تے اور یہ وسیم قادر جو آیا ہے یہ بھی اور جو ناکدہ کو ساری ناکدہ کو کا نہیں ان کا کے انتخابی رجحان تک خوصہ صاحب اس کو زرداری نے کہا انڈیا میرے گھر آوائی تو آوائی جتھا کھانا کھاندہ رہے ہیں نا تے کوئی سے گورنر پڑھایا آئی آہ تو وہ جناب اعلی وہ ادھر جا رہے ہیں تو یہ لاہور میں ان کی تین سیٹے تھیں ایک یہ وسیم قادر جیتا تھا وہ نون لکھ میں چلا گیا ہے خوصہ صاحب بھی جا رہے ہیں خوصہ صاحب ابھی اس امید میں ہے کہ شاید میں کوئی انہوں نے نال لگ کے میں وزیر آدم جاؤں کے بان جاؤں کیونکہ وہ علی گوھر وغیرہ کو کچھ نہیں سمجھتے شگردوں میں آتے ہیں نا وہ تو خوصہ صاحب اس وقت کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دے صدر میں آہ انہوں نے ایک انٹریو میں کہا بھی ہے تو می آزر دا جڑا می آزر ہے حماد عزر دا والد اور ٹور نہیں سکتا ورنو بھی مارڈل ٹاؤن نے چلا جانا سی اور ٹور نہیں سکتا بچارہ بڑھ ہے تو آہ البتہ مریم نواز سے وہ ان کے گھار چلی جائے وہ پرانا مسلم لیگی ہے حماد عزر کا جو والد ہے نا پرانا مسلم لیگی ہے ہم اسے جانتے ہیں وہ گورنر بھی رہا ہے اور میئر بھی اور پڑے تو وہ ہن وہ ہن مارڈل ٹاؤن جا نہیں سکتا کہ اے مارڈل ٹاؤن آلے ادھر ادھر گھار نہیں جا سکتے ورنہ اس نے بھی اعلان کر دیا تو ابھی اور خبریں آئیں گی ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت جو سو سے زیادہ کراس کر گئے ہیں جو نون لیگ کے ایم این اے ہیں نا سو سے زیادہ کراس کر گئے ٹھیک ہے اب یہ بقیدہ سو سے زیادہ ہو گئے ہیں اگزیکٹ فگر بھی آپ کو ہم بتا دیں گے تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے بالکل ٹھیک ہے ہم نے آپ کو یہ بتا دی ہے ایس تو بات جناب علی آپ کے جو میسج آ رہے ہیں نا وہ ڈریکٹ میسج آگے پہنچ رہے ہیں جو وائس میسج آپ بھیج رہے ہیں نا یا بیسے بھی بھیج رہے ہیں نون لیگ کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ نواز شریف تو انہوں مبارک ہوئے میں اکرم بول رہے ہیں میں اسلام بول رہے ہیں میں انور بول رہے ہیں وہ سیدھے میں فارورڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ میں ادھر سے بھی کر رہا ہوں ادھر بھی کر رہا ہوں تو یہ سلسلہ خوشیوں کا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی رات بارہ وجہ تو پہلے تو انہوں ذرا خوشخبری کنفرم کر کے فیر دس اگے کیونکہ قانونی ٹی وی جا رہا سچیاں تے پکیاں خبرہ تو انہوں دیں دیں سچیاں تے پکیاں خبرہ ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ سابر شاکر وغیرہ جو جھوٹ کے بلندے بولتے ہیں نا اور شباز گل وغیرہ انشاءاللہ انہوں کے مقابلہ قانونی ٹی وی کرے گا آپ قانونی ٹی وی کے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے اور اگلی شاید گھومتی چائے والی ویڈیو ہے اس تو پہلے کوئی بریکنگ نیوز بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور سلا سلیم تو کتھا کتھا گئی